دوست دوستی نبھانے کو تیار معیشت کی ڈولتی نیا کو مضبوط سہارا ملنے کا امکان سعودی ولی اہد سولہ فروری کو پاکستان آ رہے ہیں اپنے ساتھ سرمایہ کاریل آ رہے ہیں متعدد منصوبے بنیں گے اہم معاہدے بھی ہوں گے سعودی ولی اہد کے دور پاکستان میں بڑا اقتصادی سرپرائز ملے گا سعودی سفیر نے خوش خبری سنا دی آئیو سے خصوصی باتچیت میں کہا دورے کے دوران متوقع پیکج پندرہ ارب دولر سے زائد ہوگا نبافل مالکی نے ولی اہد کے دور پاکستان کو تاریخی قرار دے دیا سعودی ولی اہد کے دور پاکستان کی مناظبت سے اسلامباد میں تصویری نمائش شیرمن سینٹ اور سعودی سفیر نے افتتحہ کیا نمائش میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی منظر کشی کی گئی سعودی مہمان کے لیے مہمان نوازی کی تیاریاں شاہی مہمان مزید عظم ہاؤس میں ٹھہریں گے سعودی وقت اسلامباد کے ہوتلز میں قیام کرے گا محمد بن سلمان کی ورزش کا سامان پرنیچر اور ضروری اشیاء سے بھرے پانچ ٹرک پہنچا دیے گئے دس سال ملک کو بے دردی سے لوٹا گیا قرض تیس ارب ڈالر تک پہنچا دیا گیا وزیراعظم عمران خان پھر سابق حکومتوں پر برس پڑے کہا روزانہ چھ ارب روپے سود ادا کرنا پڑتا ہے قرضہ چڑھا ہو تو سبسیڈی کیسے دیں ہر ادارے میں کرپشن کی کیسز نیپ کو بھیجوانے کا اعلان وزیراعظم اور وزیرا خارجہ سے اسلامی فوجی اتحاد کے کمانڈر انچیپ راہیل شریف کی ملاقات بامی دلچسپی کے امور اور علاقائی امن و استحقام سے مطالق گفتگو پارلمنٹ کا بھی دورہ کیا چیمن سینٹ سے بھی ملاقات صادق سنجرانی کہتے ہیں اسلامی فوجی اتحاد داشتگردی کے خلاف ایک مربوط پلیٹ فارم ہے شروع ہوگا پی ایس ایل فور دبائی میں چمچماتی ٹرافی کی رونمائی تمام کپتانوں نے ٹرافی کے ساتھ پوز بنوائے ارادے سب کے خطرناک ٹرافی جیتنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگانے کے لیے کھلاڑی تیار پاکستان ریلوے لائک ٹریکنگ سسٹم ورثل ایکسپریس کا افتتہ وزیر ریلوے کا تین ماہ میں بیس نئی ٹرینئر چلانے کا بھی اعلان کہتے ہیں ماضی میں ریلوے کو لوتا گیا اب ایک سال میں دس ارب کا منافع کما کر دکھائیں گے وزیر ریلوے کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جانے پر کھلاڑی کا اعتراض راجہ ریاض کہتے ہیں شیخ رشید کو پی اے سی کا رکن بننے کی ضرورت نہیں کمیٹی میں پی ٹی آئی ارکان موجود ہیں شہباز شریف کچھ غلط کریں گے تو انہیں روکا جائے گا شہباز شریف کی کرسی بچانے کے لیے جیالے ڈٹ گئے خرشی شاہ کہتے ہیں شہباز شریف کو پی اے سی سے ہٹایا گیا تو پارلمنٹ کی کاربائی بھی نہیں چلے گی پی پی رہنما نے حکومت کو ماضی یاد دلاتے ہوئے سخت احتجاز کی دھمکی بھی دے ڈالی خیبر پختون خانے پولیس دہشتگردوں کے نشانے پر ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس وین پر حملہ فائرنگ سے چار اہلکار شہید ایس اے چو اور دو رہگیر زخمی واقعے کا مقدمہ درج فرار دہشتگردوں کی تلاش جاری سانے سائیوال کی دوسرے رپورٹ میں بھی ڈرائبر زشان دہشتگرد خرار خلیل فیملی کا قتل مس ہینڈلنگ تسلیم کر لیا گیا حتمی رپورٹ کی تیاری آخری مرحلے میں داخل چند روز میں وزیراعلا پنجاب کو بھیجی جائے گی پیراچی میں پولیس اہلکاروں کی مجرمانہ غفلت ارنگی ٹاؤن میں مقابلے میں ملزم کو زخمی کیا اسپتال لے جانے کے بجائے اہلکار ویڈیو بناتے رہے واقعے پر آئی جی برہم دی آئی جی ویسپ سے جواب مانگ لیا ویڈیو چند روز پہلے کی ہے پولیس کا موقع پیرپور کے پیرجو گھوٹ میں زمین چڑھانے کے لیے پولیس کا تشدد خواتین کو گھسیٹا جاتا رہا بیوہ خاتون اور بچوں کو گھر سے نکال دیا گیا پولیس کا کہنا ہے عدالتی حکم پر عمل درامت کر رہے ہیں سندھ سرکار کے مفت تعلیم کے دعوے بیکار تعلیم سے محروم بچوں کی تعداد 64 لاکھ ہو گئی ریفارم سپورٹ یونٹ رپورٹ نے سندھ میں تعلیم کے حال سے پردہ اٹھا دیا نو ہزار سے زائد اسکول ایک کمرے پر مشتمل سترہ ہزار سے زائد اسکولوں میں صرف ایک استاد ہزاروں اسکولوں میں بنیادی سہولیات نہیں کانگو وائرس کا سندھ میں پہلا شکار جنہ اسپتال کراچی میں خاتون جا بہت 35 سالہ تانظیم کو گزشتہ روز اسپتال لایا گیا تھا بابے کو بیبی سے شادی مہنگی پڑ گئی بھلوال میں نو بیہتہ دلہن نے نشاور دودھ پلا کر زیورات اور نفدی لوٹ لی نو سربازوں نے ستر سالہ غلام مصطفہ کی 28 سالہ خاتون سے شادی کرائی تھی کراچی میں کسیر الملکی امی مشک 2019 کا اختتام آخری روز بحری جہازوں نے مارچ پاس کیا من آف چیر شپ فارمیشن بنائی سمندر میں جہازوں کی ری فیولنگ کا مظاہرہ دکھایا جے ایف تھندر تیاروں نے بھی مہمانوں کو سلامی دی امریکہ سے مذاکرات کے لیے افغان طالبان نے چودہ رکنی وفت کا اعلان کر دیا بیٹھک پچیس فروری کو دوہا میں لگنے کا امکان وفت کی سربراہی شیر محمد عباس کریں گے مولوی محمد انس حقانی کی جلت رہائی کا امکان ملک میں درجہ حرارت اور بادلوں کی شرارت جاری حالائی علاقوں میں برسار اور برگ باری کی آنکھ مچولی پنجاب اور خیبر پاکتنخواہ کے مختلف علاقوں میں کہیں بارش تو کہیں تھنڈی ہوا ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے چار افراد کے قتل سے متعلق حقائق بدلنے کی کوشش کی ہے سی ٹی ڈی نے فورنزک لیبارٹری کو دھوکہ دیتے ہوئے قتل میں استعمال ہونے والا اسلحہ اور گاڑی ہی تبدیل کر دی زیشان کو دہشتگرد ثابت کرنے کے لیے موبائل کو کھڑا کر کے اس پر گولیاں برسائیں تاکہ فائرنگ کا تبادلہ بتایا جا سکے فورنزک رپورٹ کی سنسنی قیص مندرجات آئی نیوز نے حاصل کر لیے ہیں اس کی تفصیلات حاصل کریں گے آئی نیوز کے نمائندے غزنفر خان سے جو لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں غزنفر بتائیے گا کیا مندرجات ہیں اس کے جی بالکل ذرائع سے مصول ہونے والی فرنزک رپورٹ جو سانیہ ساہی والد سے جو ریلیٹڈ شوائی تھے وہ فرنزک لیبارٹری کو بھجوائے گئے تھے تین مختلف ٹیسز جو ہیں وہ فرنزک لیبارٹری نے کرنے تھے اور ان کی تینوں کی رپورٹ جو ہے وہ حتمی تیار ہو گئی ہے جو جی آئی ٹی کے افسران کو بھی ارسال ہو گئی ہے جو سٹیڈی کا جو آپریشن تھا اس کو رپورٹ نے بے نکاب کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ جو فائرنگ کی گئی تھی جس اصلے سے وہ اصلہ جو ہے وہ ٹیمپر کر کے مطلب تبدیل کر کے جو ہے وہ فرنزک لیبارٹری بھیجا گیا جن میں چار رائفلز اور تین نائن ایم ایم کے پسٹلز شامل ہیں اس کے علاوہ جو موبائل پولیس وین تھی اس کو بھی جو ہے وہ تبدیل کر کے اور کھڑی کرنے کے بعد سلف فائرنگ کے بعد فرنزک لیبارٹری جو ہے وہ بھیجا گیا ہے کیونکہ رپورٹ کے مطابق مختلف ٹیسٹ جو ہے وہ کہے جاتے ہیں کہ آیا کہ یہ فائرنگ جو ہے وہ کھڑی گاڑی پر کی گئی یا اس گاڑی کو چلتے ہوئے جو ہے وہ فائر لگے تہم یہ جو فائرنگ تھی یہ سلف فائرنگ تھی موبائل جو پولیس کی وین تھی اور اس کے علاوہ اگر دوسری بات کی جائے زشان کی گاڑی کی تو زشان کی گاڑی پر جو فائرنگ کی گئے وہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ فوٹ کے فاصلے پر جو ہے وہ فائر کی گئے اور تقریباً سو کے قریب اس موقع واردات سے جو ہے وہ خول برامد ہوئے اور سو خول جو ہے فرنزک لیبارٹری بھیجے گئے جن کے جو ہے وہ جو پچھناکٹ پیٹ کے بعد جو اصلہ دیا گیا تھا ان خول کا ان اصلے سے جو ہے وہ موازنہ کیا گیا اور اصلے بھی جو ہے وہ تبدیل کر کے بھیجے گئے یہ ریپورٹس میں واضح طور پر سامنے آیا ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تیسرے فرنزک ٹیسٹ کی جس میں جس کو کہا جاتا ہے فوٹو گرامیٹری ٹیسٹ جو فوٹیج اور اہلکاروں کی شناکت کے بعد جو ہے وہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور ریزیمبلنس کی جاتی ہے کہ آیا کے فوٹیج میں وہی اہلکار ہیں جو فرنزک لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تاہم وہ جو تیسرا ٹیسٹ ہے وہ ضائع ہو چکا ہے کیونکہ فوٹیج میں واضح طور پر جو ہے ان کے چہرے نہیں دیکھے جا سکتے انہوں نے نکاب کیا ہوا ہے اور دوسری جو موبائل فوٹیج ہے ان پر ان کی جو پیٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے تاہم یہ ٹیسٹ اس حوالے سے ضائع ہو جاتا ہے لیکن جو پہلے جو دو ٹیسٹ کیے گئے ہیں اس کے مطابق اگر بات کی جائے تو سیڈیڈی کے اہلکاروں کا جو آپریشن ہے وہ بے نکاب ہو چکا ہے بہت شکریہ غزم فرخان تفصیل سے بتا آگے بڑے اور اب ذکر کریں گے معیشت کے لیے بڑی خوشخبری کا نیا پاکستان ہوگا خوشخال پاکستان سرمایہ کاری بدلے گی ہماری پہچان سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان جب آئیں گے پاکستان تو پھر ہوں گے بڑے بڑے اعلان اسلامباد میں تائنا سعودی عرب کے سفیر نے اشارت دیئے آج نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے نواف بن سعید المالکی کا کہنا تھا کہ محمد بن سلمان کا یہ دورہ تاریخی ہوگا دس سے زائد محایدے ہوں گے پندرہ عرب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری ہوگی پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات کی داستان بدل جائے گی ڈالر سے زائد محایدے خیان 57 سے زائد محاید کو معاف کرنے اسے سوچ ہے there is a lot of MEU will be signed especially in the economy and trade we look for the economy to support Pakistan and this time and this situation in sha Allah and the allah's you know that kingdom stand with Pakistan and the critical situation there is maybe more than 10 MEU will be signed I promise more than 15 plus okay, and we didn't you know mention exactly the number 15 plus agreement 15 billion سعودی سفیر نے صرف سرمایہ کاری کا پیام نہیں سنایا بلکہ دشمنوں کو بھی چھپ کر آیا نواف بن سعید المالکی کہتے ہیں پاک سعودی دوستی کی اہمیات کچھ لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے پاکستان اور سعودی عرب کی تعلقات برسوں پرانے ہیں دونوں کا ایک ہی مشن ہے کرپ نظام کی تبدیلی